موسیقی آدھ آپ کے فینس 24-7 میں آپ کا سواگت ہے میں ہم سفادل آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کے سمچار دگلورو میں لڑکی سے چیٹ کرنے پر 20 سال کے یوک کی پیپیٹ کر کی گئی ہتھیہ شو کو کار میں رکھ کر لگایا ٹھیک آنے سونیا گاندی کو ہم نے نہیں بھیجی کوئی چٹھی کسی نے فرضی وارا کیا ہے سدرامویا نے دی صفائی کلنگانہ سچی والا کے نور نرمیت بھون میں آگ لگنے کی گھٹنا جلدی ہی ہونے والا تھا اس کا اوڈھاٹا ہوا میں انجن میں آگ لگنے کے بعد کوجی کوڑ کے لیے روانہ ائر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ابودھا بھی لوٹی گروگرام میں بائک کو ٹکر مار 3 کلومیٹر تک گھسیٹی رہی کار ویڈیو وائرل ہونے پر آروپی گرفتار اب سما چاہر اس طرح سے کانگریس کی آترا کے لیے پرو مکہ منتری صدرامویا سہیت انی نیتا بیدر پہنچے شہر میں زلہ کانگریس کمیٹی کے عدیش بسرہ جابشٹی کے نواز کو بھینٹ دینے کے بعد وہ سڑک کے مارک سے بسوہ کلیان کے لیے خافلہ روانہ ہوا اس بیدر دخشن کے منع کھلی اور پھر ہمناباد میں کارکرتاؤں کی آگرہ پر خافلے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑا بسوہ کلیان کے تیر میدان میں منچ کارکرم کا آجن کیا گیا ہے جہاں سبھی کانگریس کے ورشنیتہ ساروزنیک سمبودن کیا اس بیدر بسوہ کلیان میں پرویش کرنے کے بعد وہ پہلے بسوہ منڈپ کو بھیٹ دیئے اس کارکرم کا پرسارن کیپی نیوز لائیو کر رہا ہے سبھی درشک بسوہ کلیان کا سیدھا پرسارن سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں وشیر سموداتا کی یہ ریپورٹ گنگلورو میں ایک لڑکی سے کتھی طور پر چائٹ کرنے پر بیس ورشیہ ایک یوک کی بیرہیمی سے ہتیا کر دی گئی پولیس کے انسار معاملے میں چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے مرتک کی پہچان گوئنگ راجو کے روپ میں ہوئی ہے ڈی سی پی نورٹ ڈیویزن دیوراج نے بتایا کہ آروپیوں کی پہچان انیل لوہید بھرت اور کشور کے روپ میں ہوئی ہے انہیں کتھی طور پر ایک لڑکی سے چائٹ کرنے پر بیس ورشیہ لڑکے کی ہتیا کے آروپ میں درفتار کیا گیا ہے آدھیکائروں نے بتایا کہ آروپی انیل نے ریوار صبح گوئنگ راجو کو گھر سے باہر بلایا اور بائک پر اندرالی لے گیا حملہ کیا جس کے بعد اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد آروپیوں نے اپنے موبائل فون بند کر لیے ڈی سی پی نے کہا کہ انہوں نے لوہید کی کار میں رکھا تھا اور بعد میں چرموڑی گھاٹ علاقے میں فینک دیا اور فرار ہو گئے معاملہ تب سامنے آیا جب پیڑیت پریوار نے پولیس سے سمپر کیا اور گمشدگی کی شکایت درس کرائی شکایت کے بعد جان شروع کی گئی اور آروپیوں کو سندھے کے آدھار پر پکڑا گیا پوچھتاس کے دوران انہوں نے اپرات قبول کر لیا شعب برامت کر لیا گیا ہے ادھیکاریوں نے کہا کہ ماملے کی آگے کی چانچ چل رہی ہے کناتک کے پورو مکہ منتری صدرامیہ نے گروہ وار کو دعویٰ کیا کہ ان کے نام سے کانگریس آلہ کمان کو بھیجا گیا پتر فرضی تھا کنڑا میں لکھا گیا کتھیت پتر اکھیل بھارتیا کانگریس کمیٹی کی ادھیکس ونیانگاندی کو سمبودیت کیا گیا تھا جس میں ٹکٹوں کو لے کر مدویدوں کے کارن پارٹی رینکوں کے بھیدر سمبھاوی تویدروہ کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی وارش کانگریسی نیتا نے کنڑا میں کتھیت پتر کو ساجہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ہماری پارٹی کے کارکرتاؤں کے بیج بھرم پیدا کرنے کے ارادے سے پتر لیگ کیا گیا ہے جو اگلے چناؤں میں جیت کی رہا پر ہیں سیدنا میاں نے آگے دعویٰ کیا کہ پتر کانگریس پردیش ادھیکس کے ساتھ ان کے سمبند کو بگاڑنے کے ادھیکس سے جالی کیا گیا اور سوچت کیا کہ وہ پولیس میں شکایت درز کرائیں گے انہوں نے دہرائیا کہ کچھ بدماشوں نے میرے اور کیپیسیسی ادھیکس کے بیچ سمبند خراب کرنے کے درباگ کے پورن ارادے سے ایسا کیا میں اسپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پتر سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تلنگانہ کے نئے سچی والے کی بیلڈنگ میں آگ لگ گئی جس کا جلد ہی ادھگاٹن ہونے والا ہے عمارت کی پہلی منزل پر گروار دیر رات آگ لگ گئی اور چھت تک دھوان فیل گیا عدی تاریخ ستروں نے اس گھٹنا میں کسی کے گھائل ہونے کی پسٹی نہیں کی ہے آگ کتھی طور پر عمارت کی نسلی منزلوں میں لگی جہاں لکڑی اور پلاسٹک کا سامان رکھا ہوا تھا یہ اسپسٹ نہیں ہو سکا کہ شارٹ سرکیٹ سے لگی ہے یا نہیں دمکل کی گیارہ گاڑیاں بلائی گئیں اور آگ پر خواب اپایا دیا پولیس نے سچی والے کے آس پاس یا تایات پر دیبند لگا دیا اور مہانی دشک اگنی شمن سیوہ وائی نیگی موقع پر پہنچے غر طلب ہے کہ مکہ منتری چندرشے کر رہا ہو اسی مہینے کی سطرہ تاریخ کو نئے سچی والے کاؤت گھٹن کرنے جا رہے ہیں سی جے آئی ڈی وائی چندرچوڑ نے شکروار کو سنگاپور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سندریش مینن کا سوابت کیا جسٹس مینن نے سی جے آئی ڈی وائی چندرچوڑ کی عدیشتہ والی سپریم کورٹ کی پیٹ کی کاروائی دیکھی اس موقع پر سی جے آئی نے کہا کہ سنگاپور کے مکہ نیادی سندریش مینن کو امنترد کرنا سمان کی بات ہے جسٹس مینن شنیوار کو استحابنہ دیوست کے لئے پہلا وارشک ویاکھن دینے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی استحابنہ سے تیرہتر سال بعد اس بار نئی پرمپرہ شروع ہو رہی ہے اس بار سپریم کورٹ اپنا استحابنہ دیوست منانے جا رہا ہے سماروں میں سنگاپور سے مکہ نیادی شمینن مکہ آتیتی ہوں گے اس دوران پر اپنا ویاکھن بھی دیں گے ہوا میں انجن میں آگ لگنے کے بعد ابودھابی سے کوجی کوٹ جانے والی ائر انڈیا ایکسپریس کی ایک فلائٹ واپس ہوای اڈے پر اتر گئی ناغری کڈین مہاند شالہ نے شکروعہ کو یہ جان کر دی ٹیک آف کے ترنت بعد ایک انجن میں آگ کی لپٹیں دکھائے دیں ائر انڈیا ایکسپریس نے کہا کہ بیمان سرکشت اتر گیا اور سبھی یاتری سرکشت ہیں ڈی جی سی اے کے انسار جب بیمان نے جب اڑان بھری تو اس میں ایک سو چھراسی آتری سوار تھے ائر انڈیا ایکسپریس نے بتایا اڑان بھرنے اور ایک ہزار فٹ کی اونچائی پر چھنے کے ترنت بعد پائلٹ کو ایک انجن میں آگ لگنے کا پتا چلا پھر واپس ابودھابی ہوای اڈے پر واپس جانے کا فیصلہ لیا گیا اب وقت ہر بریک کا بریک کے بعد جب دوٹتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریچ جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں بیدر شہر کے پرسید ہندی نیوز چینل کے پی نیوز ٹونٹے پونٹو سیور کے لیے فول ٹائم یا پار ٹائم گود لوکنگ پیمیل نیوز انکر کی ضرورت ہے ہندی لکھنا اور اچھی طرح پڑھنا جانے والے اور نیوز انکرنگ میں روچی رکھنے والے اپنے شہکشنک پرمان پتر اور بائی دیٹا کے ساتھ کے پی نیوز کے کارالائے شاپو دے گھنیلی روڈ پر آئے شہکشنک یوگیتہ اور انکرنگ کی یوگیتہ دیگنے کے بعد سیلری فکس کی جائے نیوز انکرنگ میں روچی رکھنے والوں کے لیے سنہری موقع اس کے علاوہ بیدر زلے کے سبی تعلقوں سے اور کلنگانہ آنگرہ پردیش مہاراستر کے شکلوں سے کے پی نیوز کے لیے ریپورٹرز اور نیوز رائٹرز کی ضرورت ہے انگرہ ریپورٹنگ اور نیوز لتنے کا انوبہ رکھنے والے ان لوگ کے پی نیوز کے کارالائے پر آئے یا اس ایمیل آئی ڈی پر اپنا بائی ڈٹا بھیجیں کےپی نیوز2427 at gmail.com ادھک جانکاری کے لیے ان نمبر پر سمپر کریں 80888 30876 9945283920 جانکاری کے لیے ان نمبر پر سمپر کریں سمپر کریں 00334 بیدر شہر میں ویسے تو کئی ہوتلز ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہیں کہ بیدر میں ایک شاندار 3 star ہوتل بھی ہے جی ہاں دوستو بیدر میں اب 3 star ہوتل اوپن ہو گئی ہے بیدر سے جنوڑا روڈ پر کھلے واتاورن اور سکھت پریہورن میں اپنی بہتر سربیس سے گراکوں کا من مہ لینے والی وائپ ہوتلز جہاں پر انڈین چینیز کانٹینینٹل اور ساؤت انڈین کھانا کم خیمت پر اوبلاب ہے وہی فوٹ قویلیٹی وہ سب وغیرہ اچھا ہے اور کوکٹیل کے لیے فیملی سب آ سکتے ہیں قویلیٹی بھی اچھا ہے اور ان دے شوڈ کم اینڈ ٹیسٹ ایسے پوڈ اور والد پرائیزی سر نورمال اور اس کے لیے کھان کے لیے بیدر فرس ٹائم ٹری سٹار ہوتل تنبہ چانہ کانستہ دے فیملی بار لکے چانہ گی دے پلیسز چانہ واتاورن ہی دے ساتھ ہی یہاں پر بیدر باربی کیو ریسٹورینٹ پل سائد ریسٹورینٹ اور سسیا نام سے ویج ریسٹورینٹ کے علاوہ بار جیم سوئن پل پندرہ سو لوگوں کے لیے اپن لان سو لوگوں کے لیے بینکوئٹ ہال موجود ہے اور یہاں پر سوٹ رومز کے علاوہ دیلکس روم بھی اپلپد ہیں جن میں سبھی پرکار کی سویدہ ہے وائب ہوتلز کے مالک راجو مالگے ہیں ویبین پرکار کے سوادیسٹ بھوجن اور یہاں پر اپلپد رومز میں رہنے کا آنند اٹھانے کے لیے ایک بار ضرور چلے آئیے وائب تری سٹار ہوتل جو اپن ہوئی ہے یہاں پر میں دو تین بار آیا ہوں اور یہاں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے سبھی ریزنیبل ہیں یہاں پر ریٹس وغیرہ یاد رکھئے وائب ہوتلز جہاں آپ ایک بار آئیں گے تو بار بار آنا پسند کریں گے اور یہاں کے سوادیسٹ بھوجن آپ کا من محولیں گے یاد رکھئے بیدر زلے کی ایک ماتر تری سٹار وائب ہوتل جنوارا روڈ نوودگری بیدر کناپک کانٹیکٹ نمبرز ہیں نوودن ہیگڑے ہوتل جی ام 9606027120 نمستے میرا نام نوودن ہے اور ہم لوگ راجو میلے کے ساپ نے بیدر میں ایک اچھے سی تری سٹار ہوتل اوپن کیا ہے گریٹ ڈیسریشنز ہوتلز اور ریزارٹس مینجمنٹ کمپنی کے لیے رن کمپنی کے لیے دیا ہے بیدر کا کراوڈ کیلی کیا چاہیے کیا ضرورت ہے اس کا حساب سے ہم لوگ ہوتل کو پرائزنگ بھی کیا ہے اور اور ہے کہ ہمارا پیور ویجیٹیریان ریشتورنٹ ساؤت انڈین ریشتورنٹ سسیا ویجیٹیریان ریشتورنٹ ہے اور ہوتل میں آپ کو سویمیگ پھول ہے جیم ہے بہت کچھ جو جو چاہیے آپ کو فیسلٹیز ایویلی بل تو آپ کو ماننگ ووک کے لیے جا سکتے ہیں اتنا جگہ ہے ایدھر سب سو پریز سب لوگ ایک بار آکے ہمارا کھانا اور ہمارا سرویس رومز اور ہوسپیٹالیٹی کو انجوئے کر کے آپ کا سپورٹ دینے کیلئے چاہیے ریشتشن کا نمبر ہے 8482460982 ایمیل پریزرویشنز ڈاٹ بی اٹھر ایڈ ویبھوٹلز ڈاٹ کام اور ویبسائٹ ہے www.ویبھوٹلز ڈاٹ کام برے کے بعد ایک بار آپ کا سواگت ہے اڈانی گروپ کے شیروں میں لگاتار ساتھویں دن گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس گراوٹ کی وجہ سے نیوے شکوں میں ہر کم مجھ گیا ہے شکروعات تین فروری کو بھی کمپنی کے شیروں میں لوئر سرکیٹ لگا ہوا ہے وہیں پچھلے پانچ دنوں میں اڈانی انٹرپرائزز کے شیرز چھسٹھ فیصدی لڑک گئے ہیں وہیں گوتم اڈانی کی سمپتی کی بات کریں تو ان کی نیٹورٹ میں بڑی گراوٹ آئی ہے تازہ آنکڑوں کے انصار اب گوتم اڈانی دنیا کے امیروں میں ٹاپ ٹونٹی سے بھی باہر ہو گئے ہیں بلومبرگ بلو نیریز انڈیکس کی اور سے ملی جانکاری کے انصار گوتم اڈانی کی نیٹورٹ میں بڑی گراوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے اب گوتم اڈانی ارپتیوں کی لسٹ میں اکیس میں اسطان پر پہنچ گئے ہیں ان کی سمپتی اب گھٹ کر ایک سٹھ دسملو تین ارب ڈالر رہ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اڈانی کو دس دسملو سات ارب ڈالر کا نخصان ہوا ہے گروگرام میں ایک ویکتی کو اپنی تیز رفتار کار دوارہ موٹر سائیکل کو تین کلومیٹر سے عدیب تک گھسیٹنے کے آرخ میں گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے برسپتیوار کو یہ جان کر دی پولیس نے بتایا کہ کار چالک نے پہلے سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اور جب دو پہیا واہن کار کے نیچے فنس گیا تو تیز رفتار کار اسے کئی کلومیٹر تک گھسیٹی رہی موٹر سائیکل مالک بانسر نے بتایا کہ گھٹنا رات قریب ساڑھے گیارہ بچے ہوئی جب وہ کام کر کے گھر لوٹ رہا تھا انہوں نے کہا کہ سڑک کنارے کھڑی اپنی موٹر سائیکل کے پاس کھڑے ہونے کے قارن وہ بال بال بچ گئے لیکن کار نے ان کے دو پہیا واہن کو ٹکر مار دی بانسر سونو نے بتایا کہ گھٹنا میں اس کی موٹر سائیکل بری طرح شرطی گرست ہو گئی سیکٹر 65 میں موٹر سائیکل کو گھسٹتے ہونڈا سیٹی کار کا ایک ویڈیا بھی سوشل میڈیا پر خوبارل ہوا پولیس نے موٹر سائیکل کے مالک سے سمپر کیا جس نے ہکایت درس کرائی چار بہیا واہن کے نیچے سے نکل کر موٹر سائیکل کے سڑک کنارے گھ جانے کے بعد کارچالا کا اپنا واہن وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا شاملی میں ایک ویکتی راشن کارٹ کے لیے کئی سالوں سے دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے یہ ویکتی عدی کاریوں کے در پر فریاد لے کر جاتا ہے پرانتو اس کے ہاتھ مایوسی لگتی ہے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے یہ باملہ جنپس شاملی کے کارانہ تحصیل کا ہے جہاں پر محلہ ریتے والا کے نیواسی روشنگ نامہ کے ایک ویکتی نے تحصیل دار پریانکہ جائسوال سے شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پچھلے لگ بک دس سے پندرہ سال سے ایک راشنگ کارڈ کو بنوانے کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے عدی کاریوں کے دروازے پر جا کر لگاتا ہے راشنگ کارڈ بنوانے کے لیے فریاد لگا رہا ہے پرانتو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اس نے بتایا کہ آنیکوں بار عدی کاریوں کو راشنگ کارڈ بنوانے کے لیے جن پر شاملی اتر پردیس سے کیپنیوز کے سمدھا تازہ خان کی رپورٹ بناتا ہے ملان کا بنے گا تھڑا کے راشنگ کارڈ بنے گا اس میں آپ نے کیا سکتے سکتے میں نے سکتے بھی ہے ایسٹیم کے پاس میں اتنی جانتا نہیں میں بس ہنتکی گموں ایک دو کے پاس ہنتکی آ جہاں تک آیا جہاں کہ جن سیوک پہ یہ بنوانے لیے اپیہ سے بہت کھولیے جن سیوک پہ منے آج تک مارا راشنگ کارڈ بنیا ہم سن سنتان کم تا رہی ہے دکتی ہے جی یہ دکت ہمیں یہاں سی ہمیں انیس سو سکتان میں مالیے تھے اور آج تک مارا راشنگ کارڈ کوئی نہیں بنے ہوتے اب دی تسندہ نے کیا تھا اب انہیں دکتے دیا انہیں جو مجھوال دلا کام ہوگا جو کام ہوگا یہاں یہاں کہرانہ میں محلے میں ایک سمجھا تھی کہ راشنگ والا ہے جو دلر جو راشنگ باٹھتا ہے اس کی دوری کافی دور ہے وہ محلے میں بہت بڑا محلہ اور اس میں راشنگ کافی دوری پر ملے ہیں انہیں تو ہم نے تحصیل دار کو گیا پندے کہ یہ مانگ کری کہ اسے راشنگ کو دو جگہ بٹھوایا جا محلے والے لوگوں نے ایک جگہ لکھ کے دی تو ہم نے انہیں تحصیل دار سکایا کہ دو دن وہاں نشت کر کے وہاں پر راشنگ بٹھوایا جا جس سے ان محلے کے لوگوں کو سویدہو لمبی لمبی لائنو سے بچے رونہ راشنگ مل جا بھئی کچھ لوگا کہنا ہے کہ کافی دل تکایت ہے پر انہیں کوئی کارروائی نہیں کی اگر اس میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو کیا کریں بھئی اس میں اگر کارروائی نہیں کی گئی تو پھر ڈی ایم سے ملیں گے اور اگر ڈی ایم سے کہ یہاں سے بھی کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پہ لوگوں کو بات آوے پھر درنا دیں گے پردستن کریں گے بات کو منوائی جاگا ایسا نہیں کہ منوائی نہیں جاگا شاملی میں تحصیل مکہلے پر خریب آدھا درجن کسانوں نے پردشن کرتے ہوئے منڈاور میں ہو رہے ریت خنن کو بند کروائے جانے کی مانگ کی ہے کسانوں نے کسانوں نے بتایا کہ گاؤں منڈاور میں رات دن آوائی دروپ سے ریت خنن پرتیبندت مشینوں دوارہ کیا جا رہا ہے جس قرارہ ان کی زمین وہ فصل کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے جس کو لے کر انہوں نے کئی بات سمبھدید عدیقاجیوں کو شکایت کی پرند تو کوئی بھی کروائی نہیں ہو پائی جس کو لے کر انہوں نے تحصیل مکہلے پر پردرشن کرتے ہوئے وید خنن کو بند کرائے جانے کی مانگ کی ہے کسانوں نے بتایا کہ اگر ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے تو ویدھرنا پردرشن کرنے پر مجبور ہوں گے جنپر شاملی اتر پردیر سے کیپی نیوز کے سمویدہ تا عزت خان کی ریپورٹ اب وقت ایک بریک کا بریک کی باجر لوٹتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل با خبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24x7 بیدر شہر کے پرسید ہندی نیوز چینل کے پی نیوز 24x7 کے لیے فول ٹائم یا پار ٹائم گود لکنگ پیمیل نیوز انٹر کی ضرورت ہے ہندی لکھنا اور اچھی طرح پڑھنا جاننے والے اور نیوز انکری میں رجی رکھنے والے اپنے شہچنک پرمان پتل اور بائی ڈیٹا کے ساتھ کیپی نیوز کے کارالین شاپو دیگ ڈنالی روڈ پر آئے شہچنک یوگتہ اور انکرنگ کی یوگتہ دیگنے کے بعد سیلری فکس کی جائے نیوز انکرنگ میں روچی رکھنے والوں کے لیے سنہری موقع اس کے علاوہ بیدرزلے کے سبیت تعلقوں سے اور کلنگانہ آنگرہ پردیش مہاراستر کے شیطروں سے کیپی نیوز کے لیے ریپورٹرز اور نیوز رائٹرز کی ضرورت ہے انڈیا ریپورٹنگ اور نیوز لتنے کا انہوں بھرکنے والے ان لوگ کیپی نیوز کے کارالے پر آئے یا اس ایمیل آئی ڈی پر اپنا بائی ڈیٹا بھیجیں کیپی نیوز 2427 at gmail.com ادھک جانکاری کے لیے ان نمبر پر سمپر کریں 80888 30876 9945283920 برے کے بعد پھر ایک بار آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے آگے کہ سمچار پنجاب میں انتراشتیا سیما سے بھارت میں پرویش کر رہے پاکستانی ڈرون کو بی ایس اف کے جوانوں نے مار گرایا ہے ایک ورشت ادھکاری نے بتایا کہ سندیقت پرتیبندیت سامگری والا پیکٹ بھی برامت کیا گیا ہے پاکستان سے آ رہے ہیں پیٹرون کو راج جی کے انگریس سر شکر میں سیما چوکی ریئر ککڑ کے پاس دیر رات قریب دھائی بجے مار گرایا گیا جسے شکروار صبح صبح بارڈر فینس اور زیرو لائن کے بیچ برامت کیا گیا بی ایس ایف کے ایک پروکتہ نے کہا کہ اس کے ساتھ سندیقت پرتیبندیت سامگری کا ایک پیکٹ بھی برامت کیا گیا ہے دادا صاحب فال کے پروسکار سے سمانت مشہور فلمکار کسین تھونی وشوانات کا ہیڈراباد کے ایک نزی اسپتال میں ندھن ہو گیا وہ بینوے ورش کے تھے ستروں نے بتایا کہ وشوانات کافی سمجھ سے بیمار تھے اور انہیں عمر سنبندی پریشانیاں تھیں انہوں نے برسپتی وار دیر رات اسپتال میں انتیم سانس لی کلاک پسوی کے نام سے مشہور وشوانات کا جنب فروری انیس سو تیس میں آندرہ پردیش میں ہوا تھا تیلگو سنما کے علاوہ تمیل اور ہندی فلموں میں بھی انہوں نے کافی لوگ پریتا حاصل کی تھی انہیں دوہدہ سولہ میں دادہ صاحب فال کے پروسکار سے نوازا گیا تھا کہ وشوانات کے ندھن پر بالیوٹ سے لے کر ساؤت سنما کے دگہ ستاروں تک نے شوگ جتایا ہے امریکی رکشہ منترالے کے مکہلے پینٹیگون نے بتایا کہ امریکہ کے ہوای شیطر میں ایک کتھت چینی جاسوسی غبارہ دیکھا گیا جس کا آکار تین بسوں کے برابر بتایا جا رہا ہے ودیش منتری انٹینی بلنکن کی چین یاترہ سے کچھ دن پہلے یہ گھٹنا ہوئی ہے پینٹیگون کے پروکتہ بریگیڈیر جنرل پیٹ رائیڈر نے برسپتیوار کو یہاں پترکاروں سے کہا امریکی سرکار کو ایک جاسوس غبارے کا پتہ چلا ہے اور اس پر نظر رکھی جا رہی ہے یہ ابھی بھی امریکہ کی ہوائی شیطر میں اڑھ رہا ہے نوراد نورت امریکن ائر سپیس دیفینس کمانڈ اس پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے اتری پسچم خیبر پختن خان پرانت میں برسپتیوار کو ایک ٹرک سے ایک بس کی آمے سامنے کی بھیڑنت ہو جانے پر کم سترہ ویقتیوں کی موت ہو گئی پولیس نے جان کر دی یہ حادثہ پیشہور کے دکشن پسچم میں بریک فیل ہو جانے سے یہ حادثہ ہوا گورنر حاجی غلام علی اور کارواحق مکہ منطری آزم خان نے اس گھٹنا پر دکھ پر کٹ کیا ہے پورا ماملہ 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 سرکار اپنی منماننی کا ریا جمنا موڑ دی گئی اور ماری پسل جو آیا کٹان مان چلا غری جان تو اس لئے آئے دی جم صاحب نہیں رات چلتا چلتا رات چلتا 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 آخر میں پھر ایک بار دیکھتے ہیں موکر سمجھا ڈگلورو میں لڑکی سے چیٹ کرنے پر 20 سال کے یوک کی پیپیٹ کر کی گئی حتیہ شو کو کار میں رکھ کر لگایا سونیا گاندی کو ہم نے نہیں بھیجی کوئی چٹھی کسی نے فرضی وڑا کیا ہے سدرہ بھئیہ نے دی سفائی تلنگانہ سچی والا کے نور نرمیت بھون میں آگ لگنے کی گھٹنا جلدی ہونے والا تھا اس کا او دھگا ٹھا ہوا میں انجن میں آگ لگنے کے بعد کوجی کوڑ کے لیے روانہ ایر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ابودھابی لوٹی گروگرام میں بائک کو ٹکر مار تین کلومیٹر تک ہسیٹ تی رہی کار ویڈیو وائرل ہونے پر آروپی گرفتار کیپنیوز میں اتنا ہی دیش پردیش کا سامانچاروں کے لیے دیکھتے رہیے کیپنیوز 24 to 7 دھنیو موسیقی